ناظرین ایک بڑی دلچسل صورتحال پیدا ہونے جاری ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف جن کا قومی اسمبلی کا حلقہ این اے وان تھری ٹو جو ہے وہ ہے اور وہ لاہور میں ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شامل ہے اور لاہور کے نواہ کے بہت سارے دہات اس میں شامل ہیں اب اس علاقے پر جو علاقہ ہے پورے کا پورا اس میں سے روحی نالہ گزرتا اور روحی نالہ گزرنے کے وجہ سے وہاں پر اس کے ساتھ بہت سارے دہات ہیں جن کا سیورج جو ہے وہ روحی نالے کے اندر گرتا اب اس علاقے میں ایک بڑی مسیبت پیدا ہوگی بڑی پریشانی پیدا ہوگی کہ روحی نالے پر جو اہلے علاقے ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہاں پر قبضہ گروپ آ چکے ہیں اب قبضہ گروپ ہیں یا نہیں ہیں یا ہاؤسنگ سائٹیز بنی ہیں یا نہیں بنی ہیں لیکن وہاں پر سیورج کے مسائل بہت ٹھیک تھا قسم کے پیدا ہو گئے ہیں اب اہلے علاقہ نے اس سے پہلے لاہور پریس کلپ کے باہر بھی ایک مظاہرہ کیا تھا اور اب وہ ایک بقاعدہ ایکشن کمیٹی بنا چکے ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کی مالٹون میں رہائش کا جو ہے اب اس کے باہر مظاہرہ کیا جائے گا وہاں پر اس کا گہراؤ کیا جائے گا تاکہ اپنے مسائل جو ہیں ان کو حال کروایا جا سکے کیونکہ وہ مسائل جو ہیں سیورج کے اور وہاں پر زندگی مشکل ہوتی چلی جاری ہے اور اس حد تک مشکل ہوتی چلی جاری ہے کہ لوگوں کے لیے اپنے جنازے تک لے جانا قبرستان تک مشکل اور ناممکن ہو گیا ہے بات کی جاری ہے وہاں پر جو تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں کوئی دہات ہیں کوئی چالیس لاکھ کی آبادی ہے اور جو کوئی کم از کم دس دہات ہیں جو کہ اس میں آتے ہیں ان تمام کا سیورج جو ہے تباہ ہو چکا اس وقت ٹیلی فون لائن پر میرے صرف مفتی عبدالحفیظ ہیں آپ روئی نالہ تحریک یا ایکشن کمیٹی جو بھی اس وقت بنی ہوئی ہے اس کے پریزیڈنٹ ہیں ہمارے صرف ٹیلی فون لائن پر ہیں مفتی عبدالحفیظ صاحب اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب کیا پوزیشن ہے یہ آپ کے علاقے میں آپ وزیراعظم کے ووٹر ہیں وزیراعظم کے حلقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے علاقے میں یہ سیورج کے حوالے سے اور روئی نالی کے حوالے سے کیا پوزیشن بنی ہوئی ہے جی محترم سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار رہے ہیں کہ آپ کے چینل کے واسطے سے پورے علاقے کے عوام کا یہ مسئلہ ایک ہائلائٹ ہو رہا ہے آپ کے بہت بہت تحنیت سے مبارک بات پیش کرتے ہیں حضرت یہ ہمارے حلقہ N132 بنیادی طور پر وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا حلقہ ہے اور الحمدللہ تین مرتبہ یہاں سے وہ علیکٹ ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ اس سے پہلے وہ MPA بھی اسی حلقے سے تھے اور اسی کی بنیاد پر وہ وزارتِ علیہ کے عوضے تک پہنچے تھے اور آج MNA ہونے کی بنیاد پر پاکستان کے سب سے قوی ترین عوضے وزارتِ عظمہ پر اسی حلقے کے عوام کی ووٹوں کی بدولت پہنچے ہیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں N132 کے علاقہ پرانا کانا سے لے کر سوئے آصل تک اسی فوٹ چوڑائی میں ایک روحی نالا جاتا تھا اور جس سے پورے علاقے کی نکاسی آب کا مسئلہ حل ہوتا تھا سیوریج کا پانی اس میں گر رہا تھا اور پورے علاقے کے اندر انتہائی نظم اور ڈسپلن کا نظم موجود تھا اور بارشوں میں بھی کسی قسم کے مسئلے نہیں تھے لیکن کچھ عرصہ سے یہاں پر ہمارے علاقے میں کچھ سوسائٹیز مالکان نے کچھ فیکٹری مالکان نے اس روحی پر ناجائز قبضہ کیا اور قبضہ کرنے کی بنیاد پر وجہ سے پورے علاقے کی نکاسی آب کا نظم متاثر ہو چکا اور اب صورتحال یہاں تک ہے کہ بارشیں جب ہوتی ہیں تو پورے علاقے کے راستے جوہر تالاب کا منظر پیش کرتے ہیں اور انتہائی بطرین حالت کا سامنا ہوتا ہے حتیٰ کہ اگر بارشوں کے دوران میں کوئی انتقال ہو جائے کوئی میت فوتگی ہو جائے تو ہمیں جنازہ بھی ہم کسی میت کو اپنے کندوں پر نہیں لے کے جا سکتے بلکہ صورتحال یہ ہوتی ہے ٹرالیوں پر ٹریکٹروں پر ہمیں میت اور ڈڈ بارڈیز کو لے کے قبرستان پہنچنا پڑتا ہے اور اسی طرح ہماری بہن بیٹیاں جو سکول اور کالیج اور اسی طرح اپنی تعلیمی سسٹم میں ان دنوں میں معتل ہو کے رہ جاتی ہیں اور پورے سیورج کا گندہ پانی جو یہاں پر زمین کے سونتوں میں جا رہا ہے زیر زمین جا رہا ہے وہ اسی زہریلے پانی کو پینے کی وجہ سے وہ ہینڈ پمپ کے ذریعے جب اس پانی کو لیا جاتا ہے اور یہاں پر ظاہر ہے کوئی سرکاری پانی کا نظم موجود نہیں ہے تو اس گندے پانی کو پینے کی وجہ سے لوگ انتہائی امراض کا شکار ہو رہے ہیں اموزی امراض کا شکار ہو رہے ہیں تو اس وقت پورے علاقے نے ان حالات کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے یہ جو دس دہات ہیں جس میں پرانا کانا نصیب آباد سوے آسل گرینڈ ایونیو اور اسی طرح شہزادہ کشمیر پتی پرانا کانا نصیب آباد اتنی آبادیوں کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے حلقے کا یہ درد اور دکھ اپنے وزیر آزم اور اپنے حلقے کی امینے جنابی ہیں شہباز شریف صاحب کے پاس پیش کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور اس کے لئے کل چودہ جولائی بروز جمعہ شام تین بجے انشاءاللہ پورے حلقے سے بھرپور طریقے سے بسوں میں گاڑیوں میں مزدوں میں صحیح آپ بلکہ پہنچیں بسوں میں گاڑیوں میں مزدوں میں حلق ہے مفتی صاحب جاہر ہے جی آپ وزیر آزم کے گھر جائیں گے تو میڈیا تو اس کو کور کرے گئی لیکن سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا آپ کی نظر میں جی وہ حل یہ ہے الحمدللہ میں آپ سے یہ بھی اعظ کروں کہ ہم تین سال سے یہ کیس لڑ رہے ہیں ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا یا ان کی ڈریکشن پر ڈی سی صاحب نے بھی روحی کو واگزار کرنے کا آرڈر دے دیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ باثر قبضہ مافیا ہنجی عملی طور پر اس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے ہم اپنے وزیر آزم صاحب سے یہ گزارش کریں گے کہ جناب وہ جو ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا ہے ڈی سی صاحب کا وہ بھی اس پر وہ مطلب ہے انہوں کا حکم آگیا ہے تو اس کی بنیاد پر اس عدالتی فیصلے پر عمل کروایا جائے ڈی سی صاحب کے آرڈر پر عمل کروایا جائے اور یہاں سے جو روحی کا مسئلہ ہے حل کروایا جائے اور عوام اس وقت یقین جانے ہے عوام لوگوں کے گھر وہ تباہ ہو رہے ہیں لوگوں کے گھروں کے اندر دو دو فٹ پانی چلا جاتا ہے بارش کی وجہ سے اور لوگ تنگ آ چکے ہیں ہر کے تنگ آمد بجنگ آمد کا منظر ہے اور اس وقت آپ نے نشاندی کی کہ وزیراعظم کے حلقے میں پینے کے سرکاری پانی کا بھی انتظام نہیں ہے جی بلکل ایسے نہیں ہے پانی کا سیورش کا تو آپ نے کہہ دیا کہ مسئلہ بناوا ہے اور اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ سارا پانی جو ہے روحی نالے کا وہ پھر زیر زمین جاتا ہوگا اور پھر اس کے نتیجے میں جو پانی آپ پہ پیتے ہیں وہ بھی مناسب نہیں ہوگا بلکل مناسب پانی نہیں ہے لوگ بچارے منرل وارٹر اور اسی طرح مہنگے داموں میں پانی خریدنے پر مجبور ہیں اور اس مہنگائی کے زمانے میں پانی پورا کرنا لوگوں کے لئے مسئلہ بن چکا ہے مفسی صاحب بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ٹیلی فن لائن پر آنے کے لئے اور اپنے علاقے کے مسائل بتانے کے لئے کل وزیراعظم پاکستان کو ان کے حلقے کے لوگ اپنے مسائل بتانے کے لئے اپنے لیڈر کے پاس اس لیڈر کے پاس جس کو انہوں نے بار بار ووڈ دیئے ان کو اسی حلقے سے ایم پی اے کے طور پر منتخب کروا کہ ان کو وزیراعظم بنے اس کے بعد ان کو وزیراعظم پاکستان جب وہ ایم این اے بنے تو پھر اسی حلقے سے بنے اور وہاں پر ان کے مقابلے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا میں دیکھ رہا تھا کہ یوسف صاحب تھے دوسری پارٹی کی طرف سے اور وہ ہمیشہ ہارتے رہے اور شہباز شریف بڑی لیڈ سے جیتے رہے تو پھر اس حلقے کے عوام کا حق ہے دس دہات ہیں چالیسہ کی عبادی ہے کہ ان کے دکھوں کو سنا جائے ان کو ریلیف کیا جائے اگر وزیراعظم پاکستان کے مسئلے میں حلقے میں علاقے میں مسائل حل نہیں ہونے تو پھر کہاں پر ہونے یہ تو ایک دلچہ سوال ہے دیکھتے ہیں کہ کل جب یہ لوگ پہنچتے ہیں بسوں میں مزدوں میں ٹرالیوں میں بھر کے وہاں پر تو پھر وزیراعظم اس پر کیا حکم جاری کرتے ہیں اپنے گھر آئے وے اپنے ووٹروں کو کیا ریلیف دیتے ہیں یہ ہم بھی دیکھیں گے آپ بھی دیکھئے گا اللہ حافظ